پیدائش اس کا چھتیسوں باب جو تنتالیس آیات پر مشتمل ہے اور ایسو یعنی عدوم کا نسب نامہ یہ ہے ایسو کنانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو اور ہوی سبعون کی نواسی اور انا کی بیٹی اولی باما کو اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشاما کو بیال آیا اور ایسو سے ادا کے الیفز پیدا ہوا اور بشاما کے رویل پیدا ہوا اور اہولی باما کے یعوس اور یلام اور کورا پیدا ہوئے یہ ایسو کے بیٹے ہیں جو ملک کنان میں پیدا ہوئے اور ایسو اپنی بیویوں اور اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپائیوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کے قنان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے اور ان کے چوپائیوں کی کسرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی پس عیسو جسے عدوم بھی کہتے ہیں کوہ شہیر میں رہنے لگا اور عیسو کا جو کوہ شہیر کے عدومیوں کا باپ ہے یہ نسب نامہ ہے عیسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں علیفز عیسو کی بیوی ادا کا بیٹا اور راویل عیسو کی بیوی بشامہ کا بیٹا علیفز کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جتام اور کانس تھے اور تمنہ عیسو کے بیٹے علیفز کی حرم تھی اور علیفز سے اس کے امالیک پیدا ہوا سو عیسو کی بیٹی ادا کے بیٹے یہ تھے رویل کے بیٹے یہ ہیں نہد اور زارہ اور سمہ اور مزہ یہ عیسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے اور اہلی بامہ کے بیٹے جو انا کی بیٹی سبعون کی نواسی اور عیسو کی بیوی تھی یہ ہیں عیسو سے اس کے زعوس اور یلام اور کورا پیدا ہوئے اور عیسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں عیسو کے پہلوٹھے بیٹے علی فض کی اولاد میں یہ وہ رئیس ہیں جو رویل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور عبدہ کے فرزند تھے اور رویل بن عصہ کے بیٹے یہ ہیں یہ وہ رئیس ہیں جو رویل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور عصہ کی بیوی بشامہ کے فرزند تھے اور اسو کی بیوی اہلی باما کی اولاد یہ ہیں رئیس یوس رئیس یالام رئیس کورا یہ وہ رئیس ہیں جو اسو کی بیوی اہلی باما بنت انا کے فرزند تھے سو اسو یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں اور شیرہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں لوتان اور سوبل اور سوون اور انا اور دیسون اور ایسر اور دیسان بنی شعیر میں سے جو ہوری رئیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں ہوری اور ہیمان لطان کے بیٹے اور تمنہ لطان کی بہن تھی اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں الوان اور مناحت اور عیبال اور صفو اور اونام اور سبون کے بیٹے یہ ہیں آیا اور انا یہ وہ انا ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان نے چراتے وقت گرم چشمے ملے اور انا کی اولاد یہ ہے ویسون اور اہولی باما بنت انا اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں حمدان اور عشبان اور یتران اور کران یہ ایسر کے بیٹے ہیں بلہان اور زاؤان اور اکان اور دیسان کے بیٹے یہ ہیں اوز اور ایران جو ہوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں رئیس لطان، رئیس سوبل، رئیس سباؤن، رئیس انا رئیس دیسون، رئیس ایسر، رئیس دیسان یہ ان ہوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک عدوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے بالا بن باور عدوم میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے شہر کا نام دن حابہ تھا بالا مر گیا اور یوباب بن زارہ جو بسراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا پھر یوباب مر گیا اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا اس کا جانشین ہوا اور حشیم مر گیا اور حدد بن بدد جس نے مواب کے میدان میں میدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا اور اس کے شہر کا نام عوید تھا اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کا جانشین ہوا اور شملہ مر گیا اور سعول اس کا جانشین ہوا یہ رہبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے اور سعول مر گیا اور بلہنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا اور بلہنان بن اکبور مر گیا اور حدر اس کا جانشین ہوا اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام مہیتب ایل تھا جو مترد کی بیٹی اور مزہاب کی نواسی تھی پس عیسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں رئیس دمنا رئیس الوہ رئیس یتیت رئیس اہولی باما رئیس ایلا رئیس فینون رئیس کنز رئیس تیمان رئیس مبسار رئیس مجد ایل رئیس ایرام عدوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیئے گئے ہیں یہ حال عدومیوں کے باپ عیسو کا ہے